I would like to share the passage James chapter 1 verse 5 to 8 آج میں آپ کے سامنے یعقوب کے خط میں سے اس کا پہلا باب اس کی پانچویں سے آٹھویں آیت تک تلاوت کروں گا I will read the passage میں آپ کے لئے تلاوت کروں گا لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کے معنی ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداون سے کچھ ملے گا وہ شخص دو دلہ ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام آمین پچھلے ماہ میں ہفتے میں ہم نے عزمائشوں کے تعلق سے سیکھا تھا یاد رکھے گا کہ جو عزمائشیں ہیں یہ لازمی طور پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی بڑی پرشکو چیز ہیں در حقیقت خداون یسو المسیح کی پیروی کرنا بھی مشکل وقت ہے مشکل کام ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بائی بل پروگرام کو جوائن کرتے ہیں کسی گروپ کو بائی بل سٹیڈی گروپ کو جوائن کرتے ہیں اور وہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے آپ نفت کرتے ہیں جن کو آپ پسند نہیں کرتے ہو سکتا ہے آپ اس شخص کے سبب سے جس کو آپ پسند نہیں کرتے آپ اس بائی بل گروپ کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن بائی بل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے بائی بل مقدس فرماتی ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرو اور اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو اور ان کے لئے دعا کرو اگر آپ بائی بل مقدس کے مطابق اس طرح کے حالات کو برداشت کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک ایمان کی آزمائش ہے اس طرح کے عمل میں سے آپ کی شخصیت علمسیح کی مانت بنتی چلی جائے گی آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے حکمت اور دعا میرے خیال سے میں یہ سوچتا ہوں کہ ان دنوں میں ہم معلومات یا تفصیلات کی یا انفرمیشن کی سنامی میں رہتے ہیں انٹرنیٹ پر بہت سی تفصیلات اور معلومات موجود ہیں جو دن بہ دن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں جو بھی ان کو پڑھنا چاہے وہ فری میں بغیر پیسہ دیئے ان کو پڑھ سکتے ہیں ان دونوں میں ہمارے لیے اہم کیا ہے ہمارے لیے اہم یہ بات ہے کہ ہم ان معلومات کی درست تشریح کر سکیں یا ان کے بارے میں درست رائے رکھ سکیں یاد رکھئے گا کہ جو سمجھنا ہے وہ وضاحت کرتا ہے تشریح کی یہاں سمجھنا تشریح کی خوبی خوبی کو بیان کرتا ہے یا جو معلومات ہیں ان سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے لیکن ان معلومات کی تشریح کرنا حکمت ہے وزڈم ہے اور ان دنوں میں جبکہ بہت سی انفرمیشن میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم حکمت کو حاصل کریں تاکہ درست طور سے اس علم کی وضاحت کر سکیں جتنا زیادہ ضر بائبل مقدس حکمت پر دیتی ہے یا حکمت کے بارے میں بتاتی ہے کوئی بھی اور کتاب بائبل سے زیادہ حکمت کے تعلق سے بات نہیں کرتی بائبل مقدس وزڈم کے بارے میں کیا کہتی ہے بائبل مقدس فرماتی ہے کہ حکمت کی جو قیمت ہے وہ موتیوں اور جبہ رات سے بھی زیادہ ہے امثال تیسے باپ کی اٹھارویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے جو اسے حکمت کے تعلق سے ہے وہاں پر جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ اس کے لئے حیات کا درخت ہے اور ہر ایک جو اسے لئے رہتے ہیں مبارک ہے اگر آپ میں سے کسی کے اگر آپ میں سے کسی کے پاس حکمت کی کمی ہے تو اس موضوع کے زیرے تحت رہتے ہوئے میں تین باتوں کے تعلق سے آپ سے بات کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے حکمت خدا سے مانگنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو حکمت مانگنی ہے وہ ایمان سے مانگنی ہے اور تیسری اور آخری بات یہ کہ ہم نے حکمت سے محبت کرنی ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے حکمت حاصل کرنی ہے خدا سے یہاں پر میں دنیا کی حکمت کی بات نہیں کر رہا جو دنیا کی حکمت ہے وہ نے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہمیں اس طرح کی حکمت کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں کسی ایسے شخص سے جو معاشی طور پر ماہر ہے اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے یا کسی ایسے شخص کے پاس جانے کی ضرورت ہے جو علاج مالجے میں ماہر ہے یا پھر ہمیں اس تعلق سے چند کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے لیکن میں دنیا کی حکمت کی بات نہیں کر رہا میں خدا کی حکمت کی بات کر رہا ہوں اگر ہمیں خدا کی حکمت کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں خدا سے کہنے کی ضرورت ہے جب تمام تر راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں اس حالت میں ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں حکمت دے کہ ہم ان مشکل راستوں یا ان بند راستوں میں سے بھی نکل سکیں جب آپ خدا سے دعا کریں گے تو خدا ان تمام مشکل اوقات یا مشکل حالات میں سے آپ کو نکلنے کے لئے حکمت اور وزڈم دے گا اگر تمام روڈ بلاک ہیں یا رکے ہونے ہیں یا ان میں رکھاتے ہیں تو آپ کے لئے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ اڑ کر جا سکتے ہیں یعنی اگر آپ اڑ سکتے ہیں تو بے شک سارے راستے بند ہو جائیں آپ کے لئے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح ہماری زندگی میں بے شک جتنی مرضی مسائل ہوں پرابلمز ہوں خدا یہ قابلیت رکھتا ہے کہ ان تمام مشکلات سے ہمیں بحال کرے اور چڑھائے جب ہم دعا کریں گے تو آسمان کے دروازے ہمارے لئے کھو جائیں گے آپ یروشلیم کی حیکل میں آسف کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ پرستار تھا وہ ہر روز خدا کی ستائش کرتا تھا وہ ایمان دار شخص تھا اس نے کچھ مضامیر بھی لکھے اور ایک دن وہ ایک ازمائش میں گرتا ہے اور میوسی کا شکار ہو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جو شریر لوگ ہیں وہ بڑی تیزی سے کامیاب ہوتے ہیں اور ان کی جو دولت ہے وہ دن بڑھتی چلی جاتی ہے اور ناکابل یقین حد تک وہ صحت مند بھی ہیں اور کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ان کے ساتھ درپیش نہیں آتا وہ دیکھتے ہے کہ وہ خدا کو اور لوگوں کو رد کرتے ہیں اور جو آصف ہے وہ اپنے آپ کی طرف لگا کرتا ہے اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں حالان کہ وہ خدا مند اپنے خدا کی پرستش کرتا ہے وہ سوچتا ہوگا کہ کیا اچھا ہے خدا کی پرستش کرنے میں اس طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہوں گے اور کبھی کبھ ہم بھی اس کی طرح سوچ شروع کرتے ہیں جب ہم زبور تہتر یعنی تہتر زبور اس کی سو بھی آت کو دیتے ہیں تو وہاں پر لکھ ہے جب میں سوچ لگا کہ اسے کیسے سمجھ ہوں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا یہ ہماری زندگی کی حد ہے کیونکہ ہم تیسرے رخ میں رہتے ہیں لہٰ لہذا ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کیا ہم اپنے ایمان کو ترق کر دیں نہیں بلکہ ہم نے آصف کی طرح دیکھ دیکھ نا اس نے کیا کیا سام 73 verse 17 until I went into the sanctuary of God that I discerned their end تہتر زبور کی ستر آیت میں لکھا ہے جب تک میں خدا من کے مقدس میں جا کر اس کے انجام کو نہ سوچا جب تک میں خدا کے مقدس میں نہ گیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے یا یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے روح کی تبدیلی ہے یا انسان اگلے درجے پر چلا جاتا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں مطلب بے شک آپ تیسے روح کی حدود تک محدود ہیں لیکن جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ چوتھے روح میں تاخل ہو جاتے ہیں یعنی خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑ جاتا ہے اور اور اس کے بعد جب ہم چوتھے رخ میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ میری زدگی میں کیا غلط ہے خدا کی نظر میں غلط ہے پھر ہم اس کو جان جاتے ہیں کیوں ایسا نہیں ہوتا جب آپ دعا کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنے یا ہم اپنے لالس میں پھنسے ہوئے ہیں ہم اپنے آپ کو خدا کی نظروں سے نہیں دیکھتے ہم پہلے ہی خدا کے پاس اپنے مطلوبہ جواب کو لینے کے لئے آتے ہیں جو ہم چاہ رہتے ہیں کہ ہم اس جواب کو لینے کے لئے خدا کے پاس آتے ہیں اور ہم اس طرح دعا کرتے ہیں خدا تو مجھے دے مسئلہ چاہے کوئی بھی کچھ نہ ہو کیوں نہ ہو تو مجھے لازمی یہ عطا کر اس کا مطلب کیا ہے جب آپ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ خدا مجھے چاہیے چاہیے بے شک جو مرضی ہو جائے اور یاد رکھئے ایسے اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور ہم ہمیشہ تیسرے روح تک محدود رہتے ہیں یاد رکھئے گا اگر آپ اس طرح دعا کریں گے تو خدا آپ کو عطا نہیں کرے گا اگر آپ اسی روح کے ساتھ دعا کرتے رہے تو آپ مزید سے مزید تر لالچی ہوتے چلے جائیں گے آپ کو اس بات کو یاد رکھ 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 اس روح کا مالک جو شخص ہے وہ خدا کی خدمت نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی خدمت کرتا ہے جب آپ اپنی جگہ کو چھوڑیں گے اور خدا کو تلاش کریں گے خدا کی سرچ کریں گے خدا کے بارے میں جانے کی کوشش کریں گے پھر حقیقی طور پر آپ وہاں پر ہوں کے جہا پر آپ کو ہونا چاہیے یہ سچی یا حقیقی حکمت ہے لہذا دعا کر رہے ہیں کہ جو درست عادت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ خدا کے کلام کو پڑھیں اور اس میں سے خدا کی آواز کو سنیں اور جب آپ دعا کرتے بائیو پڑھتے ہیں تو پھر خدا سے دعا بھی کریں کہ خدا میری آنکھوں کو کھول دے تاکہ میں اپنے آپ کو جان سے خود نہ کہاں پڑھ ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دعا ایمان کے ساتھ کرنی ہے ایمان تب ہی حاصل ہوگا جب آپ درست طور سے اپنے مقصد کو جانتے ہوں گے یاد رکھ اگر آپ اپنے مقصد یا اپنی منزل کو نہیں جانتے ہوں گے یا آپ کے مقاصد کیا ان کو نہیں جانتے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کتنی دعا کرتے ہیں آپ کی دعا جو ہے اب اس کے نتیجے میں آپ کو ایمان حاصل نہیں ہوگا ارنے کے بارے میں سوچ بے شک جہاز پر یقین رکھتا ہوں لیکن اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو گا تو گر پڑے گا اور تباہ ہو جائے گا لیکن اس کے برعکس اگر جہاز میں کسی قسم کا کوئی نقص یا نقص نہیں ہے تو اس کے بعد میں کیا سوچتا ہوں میں منفی سوچتا ہوں یا مصبع سوچتا ہوں کوئی سے رکھنی پڑتا اگر جہاز درست ہے تو میں درست منزل تک یا اپنی منزل تک سیولی یا باح فاظتر پہنگ جاؤں گا لہذا اگر آپ ایمان کے ساتھ دعا کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہمارے اندر خدا کے بارے میں درست علم ہو خدا کا کلام خدا کے بارے میں کیا کہتا ہے پہلی بات یہ کہ وہ سب کو فیاضی کے ساتھ بخشتا ہے ہو سکتے ہے آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں تو یہ سوچ تے ہوں خدا مجھے فقط تکلیف ہی دیتا ہے یاد رکھے گا کہ یہ غلط فہمی ہے جو بچے ہیں وہ پیسے کی قدر کو نہیں جانتے یا اس کی حمیت کو نہیں جانتے اس لئے وہ یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑے پیسے کی زیادہ قدر ہے اس طرح کی چیزوں کا اطلاق ہم پر ہوتا ہے اگر ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے خدا نے ہمیں اس بات کو درست طور سے نہیں جانتے کہ خدا نے کیا دیا ہے تو پھر ہو سکتا ہے ہم یہ سوچتے ہوں کہ خدا نے تھوڑا دیا ہے لیکن یاد رکھئے گا خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا یسو میرے اور آپ کے لئے دیا ہے دوسری بات لیکن خدا اس بنا پر ہمارے ساتھ سلوک نہیں کرتا کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں پترس کے بارے میں سوچئے اس نے تین مرتبہ لوگوں کے درمیان میں خدا یسو المسی کا انکار کیا کیا اس کو دکھ ہوا ہوگا کہ ایک قریبی شخص نے اس کے ساتھ دھوکھا کیا ہے یا اس کو رد کیا ہے لیکن جب خدا لیکن جب خدا یسو المسی مردوں میں سجی اٹھتے ہیں اور پترس سے ملتے ہیں تو وہ اس سے ایسا نہیں کہتے او پترس تو نے کیسے یہ کہ دیا کہ تم مجھے نہیں جانتا میں تجھے مجھے تیری ضرورت نہیں ہے آج کے بار تو نے میرے سان نے کبھی نہیں آنا پترس سے المسی نے ایسے نہیں فرمایا خدا ہماری کمزوریوں پر اپنی ہمدردی کا اظہار کرتا ہے اس لئے ہمیں دلیری کے ساتھ خدا اپنے خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے کیا آپ نے کبھی یہ آواز اپنے کانوں میں سنی ہے جب آپ خدا آنے پاس آتے ہیں کیا ہم نے کبھی ایسی آواز سنی ہے دعا میں یا جب ہم دعا کرنے کے لئے آتے ہیں کہ کیا اتنا بڑا گناہ کر رہے کہ باوجود بھی کیا میں تجھ اپنا بیٹا بناؤں گا یا کیا تم میرا بیٹا ہو سکتا ہے تم نے میرے پاس آنے کی حمد کیسے کی کیا کبھی ہم نے دعا میں ایسی بات سنی ہے آپ نے اس بات کو سمجھ نہ اور جان نا ہے آواز اگر اس طرح کی آواز آپ سنتے ہیں تو یہ آواز خدا کی نہیں ہو سکتی یہ شیطان کی آواز ہے اگر آپ خدا کی نیچر کو یا اس کی سوچ کو جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہے تو آپ ان آیات کو درست طور سے سمجھ سکتے ہیں چھٹی پہلے باب کی چھٹی آیت مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانگ ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے میں اس آیت 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 کو پڑھ کر تھوڑا خوف زدہ ہوتا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستانہ محول میں کہ میں اس بات سے خوف زدہ ہوتا ہوں کہ اگر کو مجھ سے پوچھے کہ تیرے اندر پورا ایمان ہے یہ نہیں ہے تو اس کا جواب دینا مجھے مشکل لگتا ہے میں خوف زدہ لیکن جب میں براہ آم کے درو دیکھتا ہوں تو پھر میری ہونز لفظ ہی ہوتی ہے یہ پر جو لفظ توست استعمال ہوا ہے رومیوں اس کے چوتھے بات کی بیس آیت میں بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے رومیوس کا چوتھا باب اس کی بیس آیت اور نہ بے ایمان ہو کر خدا مند کے وعدے پر شک کیا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی کیا واقعی ابراہان نے بغیر شک کیے خدا مند کے وعدوں پر یقین کیا ہو سکتا آپ یہ کہیں پاسر کان بائیل مقدس میں تو یہ لکھا ہے جو پیدائش کی کتاب کو درست طور سے پڑھتے اور جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ابراہام پورے طور سے خدا پر یقین نہ نہ سکا اس سے پہلے کہ اضحاق پیدا ہوتا سے ایک سال پہلے خدا ابراہام کے پاس آتا ہے لیکن اس وقت یعنی اضحاق کے پیدا ہونے سے ایک سال پہلے جب خدا ابراہام کے پاس آتا ہے ابراہام نے خدا کے کلام کا یقین نہ کیا جب خدا نے اس سے بات کی تو ابراہام ہنسا اور مسکر آیا وہ اس لئے نہیں مسکر آیا کہ وہ اس کو پسند کرتا تھا یعنی خوشی سے وہ نہیں مسکر آیا بلکہ اس لئے ہنسا کہ خدا اس وادے پر جو خدا نے اس کر رہا تھا اس پر وہ یقین نہیں رکھتا تھا کیونکہ یہ بڑا مشکر پہ اس کی طرق نہیں تھی اور ایک سال کے بعد خدا کے وادے کے این مطابق اس کو بیٹا ہوا حتی کہ ابراہام نے خدا پر پورے طور سے یقین نہیں کیا تو بھی خدا پھر کیسے ابراہام کو پرکتا یا جانچتا ہے غیر ایمانداری سے نہیں ہم اب بھی خدا کے کلام پر شک کرتے ہیں یا پورا ایمان نہیں رکھتے اس پر جو خدا ہم سے کہتا ہے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے غنا ہوتے ہیں ہم مجیوز ہو جاتے ہیں اب بھی ہم خدا کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے اور اس کے بعد وہ ہماری درف دیکھتا ہے اور ہم اٹھتے ہیں ہم خدا کے درف بڑھتے ہیں اور خدا کہتا ہے کہ یہ کون ہے تجھے میرے وعدوں پر شک نہیں کر رہ تھا تمہیں سخت وقت میں بھی مشکل رکھ میں بھی اپنے ایمان کو مضبوط کر رہا ہے تیرا ایمان تیرا ایمان مجھے خوش کرے گا شباش جب آپ خدا کی نیچر کو جان لیں گے خدا کی سوچ کو جان لیں گے پھر آپ دلیری سے خدا کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اسے پروش سکتے ہیں تیسری بات یہ کہ ضرور ہے کہ آپ حکمت سے محبت کریں ہمیں حکمت کے تعلق سے زیادہ فعال موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے حکمت ہم جب مشکل وقت میں سے گزر رہے ہوں ہوں ہم 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 تلاش کر رہے ہم ہم تلاش کر رہے ہم ہم رہ سکھ رہ ہم خاص یا عام بات یا سبب کہ کیوں ہم حکمت کو حاصل نہیں کر پاتے اس کی وضع یہ ہے کہ ہم دو دلے ہیں یا ہم شک کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم دو دلے ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے پیار کر رہا اور دنیا کی حکمت کی پیار بھی کر رہا یسو المسیح کیا فرماتے ہیں تم دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے یہ کاملیت کی بات نہیں ہے یہ پر وفاداری کی بات ہے کی شخص خدا من سے کچھ حاصل کر سکتا ہے اگر وہ دنیا کا تابع فرمان ہے یا دنیا کے ساتھ وفادار ہے لوت کی بیوی کی مثال موجود ہے لوت اور اس کی بیوی ایک خوشحال شہر کے در جاتے ہیں وہاں پر وہ اپنی زندگی بسر کرنا شروع کرتے ہیں سدون میں وہاں پر وہ کامیاب ہوتے ہیں وہ دولت حاصل کرتے ہیں وہ ایک اچھی یا خوش قسمتی کی زندگی کو بسر کرتے ہیں اور آرام دے زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن جو سدون تھا وہ گناہوں سے ہم جنس پرستی اور تشدد سے برا ہوا تھا جب خدا سدون کی عدالت کرتا ہے تو لوت کی بیوی جو ہے وہ نمک کا ستون بن جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کیوں اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا؟ کیونکہ وہ دولت اور اس آرام سے محبت کرتی تھی جو اس شہر میں تھا یار رکھے گا دنیا کی دولت خالی ہے اور بے مقصد ہے جب ہم وائس کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی دوسری اور تیسری آئے دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے باطل ہی باطل ہے وائس کہتا ہے باطل ہی باطل سب کچھ باطل ہے انسان کو ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب ہم وائد اس کا باروہ باب اس کی تیاری آیت پڑھتے ہیں تو لکھیں اب سب کچھ سنایا گیا حاصل اقلام یہ ہے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے آسمان یا سورج کے تلے اپنی زندگی کو گزارے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم خدا من کے خوف اور در میں زندگی بسر کریں امسال اس کا نام باب اس کی دسویں آئے لکھا ہے خدا من کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے بہرحال اہلیتیق میں خدا مند یسو المسیح کے وسیلے سے ہم خدا کی حکمت کو حاصل کر سکتے ہیں وہ خدا مند یعنی خدا مند یسو خدا کے ساتھ تھا وہ خدا مند کے بازوں میں تھا وہ باپ کو زبردست اور بہترین طریقے سے جانتا ہے اور وہ اس دنیا میں یعنی خدا مند یسو المسیح کس دنیا میں آیا المسیح نے فرمایا کوئی بھی میرے بغیر باپ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا وقت خدا من یسو المسیح واحد وہ حسطی ہے جو مکمل ان کے ساتھ خدا مند اپنے خدا کی تابع فرمانی کرتا ہے نہ کہ دو دلے یا دہرے یا شک کرنے والے دل کے ساتھ اور اس نے خوف اور احترام میں خدا کی خدمت کی لہذا حکمت کو ہم نے المسیح میں یا یسو المسیح میں تلاش کر رہا ہے کرنسس کے نام اکردس پالوس کا پہلا خط یعنی پہلا کرنسیح میں لکھا ہے لیکن تم اس کی طرف سے جو مسیح طرف سے مسیح یسو میں ہو جو ہمارے لئے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا یعنی راستبازی اور پاکیزگی اور مخلصی خدا یسو المسیح خدا کی حکمت ہے یاد رکھے گا اگر آپ لگتار خدا کی محبت کو یاد رکھیں گے مسیح یسو میں تو آپ کا دل اس محبت سے جو آپ دنیا کے ساتھ کرتے ہیں پگل جائے گا اور ہٹ جائے گا یاد رکھے گا خدا من یسو المسیح خدا کی حکمت کی تکمیل ہیں اور جب آپ خدا من یسو سے پیار کریں گے تو نہ فقط آپ حکمت حاصل کریں گے بلکہ آپ حکمت میں رہنا شروع کر دیں گے آپ اس بات کا تجربہ کریں گے کہ علم کے حصے جو آپ کی زندگی میں ہیں وہ خدا کی حکمت میں زم ہو جائیں گے اور آپ کا حکمت کا جو انداز یا جو لیول جو مقام ہے وہ بلکل مختلف ہوگا اور آپ بلکل ایک مختلف زندگی کے حصے میں جینا شروع کریں گے میں نے پچھلے سال اپنے چرچ کی ایک خاتون کی گواہی سنی جو کہ ڈیکن تھی اس کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا خدا کے کلام کی تابیں فرمانی کر رہا ہوں اس سے پہلے وہ ایک ڈسائپلشپ ٹریننگ میں ہمارے چرچ میں آئی اس کو لینے کے لیے اور درانے طبیعت خدا نے اس کو تربیت خدا نے اس کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا اس سے پہلے کہ وہ اس تربیت کو حاصل کرتی وہ خدا کی محبت سے بہت زیادہ واقف نہ تھی لیکن جب وہ اس ٹریننگ میں تھی تو اس نے بڑے گہرے طور سے خدا کی محبت کو المسیح میں محسوس کیا اس نے اس بات کا احساس کیا جس کو وہ پہلے نہیں سمجھ سکتی تھی اور جب اس بات کو جان گئی تو پھر وہ آسانی سے خدا کی تابع فرمانی اور خدا کی حکموں کے تابع رہ سکتی تھی وہ اس بات کو جانتی ہے کہ وہ مسائل جن سے پہلے وہ آزاد نہیں ہو سکتی تھی اب وہ ان سے آزاد ہو چکی تھی کسی شخص نے اس سے کہا تھا کہ اگر تُو خدا کے بارے میں جاننا چاہتی ہے تو تجھے سیمبلی میں جانا پڑے گا کسی تربیت ہی ادارے میں جانا پڑے گا کیونکہ عام آدمی خدا کیا کہتا ہے اس کے بارے میں جان نہیں سکتا لیکن جب اس نے اس تربیتی کورس میں آ کر سکھا یا خدا کا تجربہ کیا تو اس نے اس بات کو سمجھا کہ وہ شخص جو الفاظ اس نے مجھے کہتے وہ درست نہیں تھے یہ علمِ اللہیات کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم خدا کے کلام کو قبول کریں یا ان کو سمجھیں اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور آپ اس کو نہیں سمجھ پاتے تو دعا میں آپ خدا سے کہیں کہ خدا مجھے اس کی سمجھ دے اس کے بعد پھر خدا آپ کو حکمت دے گا کہ آپ خدا کے کلام کو جان سکیں جلدی یا بدیر یعنی پہلے یا بعد میں یا زندگی کے کسی حصے میں خدا آپ کو اس کی سمجھ دے گا کیوں کیونکہ خلامت یسو المسیح از خود حکمت ہے اور آپ یسو سے پیار کرتے ہیں آمین یہ حقیقت نافقت اس ڈیکن کے لئے تھی بلکہ یہ ہم سب کے لئے ہے کہ یہ تجربہ ہم سب حاصل کر سکتے ہیں میں پیغام کا اختتام کرنے کو ہوں کیا آپ اپنی حدود کو جان چکے ہیں کہ آپ کون سی حد میں ہیں کیا آپ کے پاس حکمت کی کمی ہے یہ کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے کہ آپ تیسرے رخ میں یا تیسری دیمنشن میں رہ کر اس کو حل کرنے کی کتنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں اگر آپ تیسری حد یہاں رخ میں رہیں گے تو آپ اس کو حل نہیں کر سکیں گے یاد رکھئے ہم نے خدا تک رسائی حاصل کر رہے ہیں جو چوتھے رخ یہاں سے اگلے درجے میں ہے خدا سے حکمت کے لئے کہیے آپ اس مسئلے کو بھی جان لیں گے جس جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اس مسئلے کے حل کو بھی جان لیں گے ضرور ہے کہ آپ ایمان میں خدا سے کہیں اس بات پر ایمان رکھئے کہ خدا فیاضی سے بخشتا ہے یا خدا فیاض ہے اور خدا ملامت نہیں کرتا اس لئے خدا کے پاس دریری کے ساتھ آئیے اور لگا تار آتے رہیے خدا مند یسو والمسیح سے محبت کیجئے جو دنیا کی حکمت نہیں ہے بلکہ خدا کی حکمت ہے میری اور آپ کی حکمت ہے لگا تار خدا کی محبت کو مسیح سو میں یاد رکھئے آمین میرا ایمان ہے کہ خدا ہمیں حکمت دے گا تاکہ ہم مشکلات پر اور عزمائشوں پر غالب آئیں اور دنیا کو یسو کے نام میں فتح کریں آمین 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 آمین